اسلام علیکم نہیں اسلام علیکم اردو زبان کے استعمال میں میار کا اب کیا عالم ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیشے کہ اب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اسلام اور اسلام میں کوئی فرق نہیں روا رکھتے اور دونوں کو ایک ہی طرح لکھتے ہیں یعنی اسلام علیکم کو اب اکثر لوگ اسلام علیکم لکھتے ہیں بعضے تو اس کے بیچ میں اضافی واؤ بھی لگا دیتے ہیں یعنی اسے اسلام و علیکم لکھ دیتے ہیں تاجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ السلام کو کیا پڑھتے ہوں گے مثلا انبیاء کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دار السلام ایسی طرح کی پہ یہ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے ہوں گے حالانکہ مظاہر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو یہ گڑھ بڑھ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ السلام و علیکم میں لام غیر ملفوظی ہے یعنی اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا گویا ایسے مرکبات میں لام لکھتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں اور لام کے بعد والے حرف پر تشدید پڑھی جاتی ہے اس لیے اسلام علیکم کا تلفظ اس سلام علیکم کیا جائے گا دراصل اسلام علیکم میں میم پر پیش ہے جس کو غلطی سے واو لکھتیا جاتا ہے اسلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو اس طرح دار السلام یعنی دار کے بعد اور سلام سے پہلے علف اور لام لکھیں گے ضرور لیکن پڑھیں گے نہیں یہاں علف اور لام دونوں غیر ملفوظی ہیں گویا یہاں ان کا تلفظ نہیں کیا جائے گا اگرچہ یہ املا میں شامل رہیں گے دار السلام کے معنی ہے سلامتی کا گھر وہ مقام جہاں کوئی پریشانیوں اور دشمنوں سے محفوظ ہو اس کے ایک معنی جنت کے بھی ہیں جنت کے ایک درجے کا نام دار السلام ہے اسی طرح افریقی ملک تنزانیہ کا ایک شہر بھی دار السلام ہے اسی طرح بعض ناموں کے زمن میں یہ کہ ان میں لام لکھتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں مثلا عبدالسلام کو عبدالسلام پڑھنا چاہیے اسی طرح عبدالرحمان اور عبدالسطار جیسے ناموں کا تلفظ اچھے خاصے معقول لوگوں کو بھی غلط طور پر عبدالرحمان اور عبدالسطار یعنی لام کے تلفظ کے ساتھ کرتے سنائیں حالانکہ یہاں الف اور لام دونوں غیر ملکوزی ہیں تو اصول یہ کہتا ہے کہ یہاں الف اور لام لکھے جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے اور لام کے بعد والے حرف پر تشتید پڑھے جائے گی یعنی عبدالرحمان میں الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے اور رے کو تشتید کے ساتھ یعنی دو بار پڑھیں گے اسی طرح عبدالرحمان کا درست تلفظ عبدالرحمان ہوگا اور عبدالسطار میں چونکہ سطار کی تے پر بھی تشتید ہے اس لیے اس کا درست تلفظ عبدالسطار ہوگا اس طرح کے الفاظ کے تلفظ کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عربی میں کل اٹھائیس حروف تاجی ہیں جن میں سے نصف یعنی چادہ شمسی ہیں اور بقیہ نصف قمری شمسی حروف مثلا رے سین واد نون وغیرہ سے قبل لکھے ہوئے لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا اس کو اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے الف لام جمع شمس الشمس تلفظ اس کا الشمس یعنی لام نہیں پڑھیں گے لیکن قمری حروف سے پہلے لام کا تلفظ کیا جائے گا مثلا القمر الف لام جمع قمر القمر تلفظ القمر یعنی لام پڑھیں گے بے قمری حرف ہے اور اس کے لیے عبدالباری کا تلفظ لام کے ساتھ کیا جائے گا یعنی اسے عبدالباری پڑھیں گے الف البتہ غیر ملفوظی یہ ہوگا اسی طرح چونکہ قاف کاف اور جیم قمری حرف ہیں لہذا عبدالقادر عبدالکریم اور عبدالجبار میں لام کا تلفظ ادا ہوگا اسی طرح روف الرحیم سیرت النبی اور بدر الدجا ایسی طرح کیب میں الف اور لام دونوں غیر ملفوظی ہوتے ہیں یعنی ان طرح کیب کو تشدید کا خیال رکھتے ہوئے روف الرحیم سیرت النبی اور بدر الدجا پڑھنا چاہیے دال چونکہ شمسی حرف ہے اس لیے بدر الدین میں بھی الف اور لام کا تلفظ نہیں کیا جائے گا یعنی بدر الدین پڑھیں گے زیبن نسا میں بھی الف اور لام نہیں پڑھیں گے لیکن نسا کے نون کو متشدد کر دیں گے یعنی تشدید لگا دیں گے مراد یہ ہے کہ زیبن نسا کو زیبن نسا پڑھا جائے گا تو شمسی حروف یہ ہیں جبکہ قمری حروف ہیں ایک اہم بات جو السلام علیکم کے سلسلے میں یاد دلانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سلام کرتے ہوئے السلام یعنی السلام کہنے کی وجہے السلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم کہتے ہیں یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ سام کے معنی عربی میں مات کہیں ہیں اور السلام علیکم کا مطلب ہوگا تم پر مات ہو ناظواللہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کے جو دشمن تھے وہ جان بھوج کے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا کرتے تھے اور ایسے دشمنانے اسلام کے سلام کا جواب وَعَلَيْكُم یعنی تم پر بھی ہو سکتا ہے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد